عوام اب ہمارے قریبانوں کے اجاز نہیں ہے کہ کم نکلوں گے خان کے خاطر ہیں پاکستانیوں یہ جنگ ہم شروع کرنے کا رہے ہیں اور یہ سباری کمہ خرچ نہیں ہے میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن اب وہ پارٹی کی قیادت کو میں نے کہا ہے کوئی کمیٹیاں نہیں چاہیے کوئی وقت نہیں چاہیے ایک کار خان کے لئے آئی ایک نعرہ ٹھیک لیں گے آپ کو میں بتا رہا ہوں میرے اسوائل خان اور ناکی بربت کے راستوں سے ہم پنجاب میں داخل ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہم لیں گے نیاب بکر نیاب والی ملکان مریم کے بابا مریم کے بابا کمار خان مریم کے بابا یہ نعرے بٹا کے رکو یہ بنونے اور جلس پہ بٹا کے رکو ان زندے لئے جب یہی لوگ پھر آپ کو دھرانے کے لئے اوبردی پوشوں کو رائیں گے بندو پرداروں کو رائیں گے اور لکھی برداروں کو رائیں گے یاد رکھو یہی لوگ کے ان کا صوت ہی تھا ان کی کمرانی کی ان کی حاکمیت ہی لیکن ایسی اس کی حاکمیت کو تیسنے اس کی افتی کیپی میں آج انیمیم خان ہو دی جاؤں گا بنا گئے اگر ذہن کے کسی خانے میں یہ شیال ہے کہ تشدد کرو گے تو تشدد کیلئے کی اپنا آتماد ہے تشدد پھینے آرہے ہیں ظنوں کا ربادہ کرنے آرہے ہیں خان کو نکالیں گے یہ کون کنارہ ہے یہ آن کنارہ ہے یہ سم کنارہ ہے اسماعیل خانہ اٹھانوں میں جج راؤں اور گیرہ میں سرائی کی مولی جاتی ہے چند الفاظ سیکھیں لیکن یہ ایک لفظ کا مجھے مدہ آیا کہ وہ چوری تھی بنجے وہ نکالو جیب سے ایسے پہلے کی چور موچھک لے تو شابہ سے اپنے موبائل نکالو اور ان کے تھاکھ جان کرو بخل سے کام نہیں لینا ہے پہل منٹی باتیں ہیں ہماری اور آپ کو پتہ ہے کہ سور کے بعد پنجاب میں اتنی بڑی عوام کی اکٹھ میں پہلی دفع دیکھ رہا ہوں تلہ گان میں بھی عوام کا جمع رفیر دیکھ جاتا دو باتیں آپ سے میں زندگی میں کبھی بھی یہ نیلا باتی کے یا کڑ دوڑ میں کبھی میں ایک دیا ہی نہیں کیونکہ ہمارے دو سعباب جو ہیں وہ یا سعبابی کے شوقین ہی نہیں ہے کوئی کانندان ہے مکیل ہے یا پھر ہمارے مکن ہوتے ہیں نیہ کے لوگوں آج میں تجور کیا وہاں لوگوں سے باتیں کی اور پھر میں سائیوان کیا اور آپ کے ہوئے تاخیر ہوئی جسے میں آپ سے مذہب بھی مانتا ہوں ایک بات وہ یہ ہے اور آپ کے توجہ سے اور کیمرے کے توجہ سے پورے باکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ خان کے لیے ہم نے کم نکلنا ہے کیا ہم کون رہے ہیں انس کو چھوڑ دیا جیئے ہیں ان کو بلکل نہیں تو اس سے کام نہیں ہوگا آگل نکلنا ہوگا یاد رکھو یہ عوام کی جنگ ہے ہم خان کے ساتھ اور پاکستانی خان کے ساتھ اس لیے پڑے ہیں کہ خان پاکستان کے ساتھ پڑا رہے ہیں نو مہینے گزار لیے اس میں گناہ دے اور یہ کافی ہے منڈیٹ آپ نے جوری کر لیا اور منڈیٹ کی جوری سے قبل جو آپ نے کیا ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ اوہ نہ ہم پوڑے ہیں نہ پوڑے ہیں انشاءاللہ لیکن زبانی کے مقرد سے بھی کچھ نہیں ہوگا عوام عدل ہمارے قریبانوں کے اعداد نہیں ہے کہ کم نکلوں گے خان کے خاطر تو لہذا میں یہ آپ کے تواسطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ خان کی رہائی کے لیے میں انکری کیونکہ آپ کو میرے آراد کا بتا ہے کہ خان صاحب اصل مجھ سے نہ رہا ہوتے اور اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو شاید میں ان کو رہا نہیں کرا چکا ہوگا کہ ہم نے نکلنا ہے نکلیں گے آپ کو میں بتا رہا ہوں میرے اسوائی خان اور نکی مربت میرے آخر سے پنجاز میں داخل ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہم رہیں گے نیاب بکر نیابالی ملکان مربیں ہے كانر خان جن کی مارے یہ نہارے بتا کہ رکھو بندوالے اور جلس پر بتا کے رکھو کے لئے جب یہی لوگوں پھر اپنے گھرانے کے لئے وردی پوچھوں کو لائیں گے بندوں پرداروں کو لائیں گے اور ناکھی برداروں کو لائیں گے یاد رکھو یہی لوگ کے ان کا تو دیتا ہے ان کمرانی کی ان کی حاکمیت لیکن اسی حاکمیت کو تیس نہیں اس کی اختی کیپ میں آج اور آپ کو نسال ہے ہمارے سامنے کشمیریوں کی کشمیریوں نے سرکار کی بدباشی کو تیس نہیں کر دیا آپ اب ہم نے یہ اہد کرنا ہے کہ ہم نے نیا والی کے حدود سے شروع ہو کہ دروہ اچھ لاہور پر پہنچنا ہے جتنے اگلا راستے میں آتے ہیں انہوں نے ہماری گر اس کو جائیں کرنا ہے اگر انہوں نے سرکوں کو پڑھاک کیا تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم لاہور تک پیدل جائیں گے اور اگر ذہن کے کسی خانے میں یہ خیال ہے کہ تشدد کرو گے تو تشدد کیلئے کی اپنات آنا دائیں تشدد سینے آ رہے ہیں ذنوں کا مقربہ سینے آ رہے ہیں خان کو نکالیں گے یہ کونک کے نارا ہے یہ آس کے نارا ہے یہ سب کے نارا ہے اور جو آپ نے دکھائی ہوئی ہیں ہماری ہمارے منڈیٹ کو اور یہ جو جیلی وریعظم اور یہ جو جیلی کٹھ پدھلی وریعظم بنی پیٹی ہے مینواز شریف نے مینواز شریف نے پورا پاکستان کی دورہ بنا کے مریم کو دے دیا کبھی ایک وردی کبھی دوسری وردی اور ہر انڈیٹ یہ لوگ یہ نہیں ہے وہ دیریال ادنی بیٹھی میں شرمات لوگوں کو تو حقی نہیں ہے حدیثیں بھی پڑھتے ہو کلمیں بھی پڑھتے ہو یادتو عبرت انس سے ہکایت ہے اور حدیثیں سیئے سیئے مسلم اور سیئے اخاری دوروں میں ہیں کہ مظلوم کی آہ اور پروتدار کی بیٹھ کوئی نہیں ہوتا پاکستان کے مظلوموں کی آئے اب عرش کو پاڑھ رہی ہے یہ سنے حضور کریم فرماتے ہیں کہ جو ظالم کی تقریب بھی کرتا ہے وہ بھی اسلام کے دہرے سے خارج ہوتا ہے تو لوگ ظلم کے ساتھ کرے ہو جابر کے ساتھ کرے ہو اور اگر مسلمان ہو اس ترکی کے بیٹھے ہو پاکستانی ہو یہ بورے وقت یہ ٹیسٹنگ کائم یہ لمحات اکوان پر باردار نہیں آتے ہیں کبھی کبھار وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ماں انہیں کتنے بیٹھوں کو جانا دیئے جانا تھا تب پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے بیٹھ میں کتنے مرد ہیں یہ یاد ہے کہ پاکستانی ہو یہ جنگ ہم شروع کرنے گا رہے ہیں اور یہ سوالی کہ ماں خرچ نہیں ہے میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن آپ کو پاٹی کی قیادت کو میں نے کہا ہے کوئی کمیٹیاں نہیں چاہیے کوئی وقت نہیں چاہیے ایک کار خان کی رہائی ایک نعرہ وہ کیا لئے کھلا رو میں پھر آپ کو کہتا ہوں یہ وقتی دل جائے گا دس سال بیس سال بار تاریخ لکھی جائے گی اور اس میں لکھا جائے گا کہ پشتونوں میں فلائر قدیلے یا خرچتے یا خرچتے یا مروتتے یا وزیر تے یا مطلوب تے یا فریدی تے یا برنشتے یا یسکتی تے یا شنواری تے اور پرکی تے اور ہزار رقبائے تھے تو لکھا جائے گا کہ یہ علم فلائر قبیلے نے اٹھایا فلائر قبیلے نے اٹھایا فلائر قبیلے نے اٹھایا اور یہ میں لکھا جائے گا کہ اس اس لکھا میں اس جنوس میں ان مضیمتکاروں میں لئیہ کے بھی جنو نہیں آئے ہوئے کہ لئیہ کا جندہ بلند کی ہوئے تو آلو گے آپ نے ساتھ نکلو گے والا کتے ہو کیا تکو عوام اطاقت کے آگے نہ کوئی حاکر ہیں نہ کوئی طاقتور ہیں اور جس دن آپ ربوں نے پایا کر لیا کیا تیجی آزادی لینی ہے خان کو رہا کر رہا ہے وہ ہماری آنکھیں وہ ان کی آنکھیں ہماری راہ تک رہی ہے وہ کہا کر کے کہ عدالتوں سے مجھے انصاف نہیں ملے گا دیکھتے لو حاضر ہے دو کیس ہمیں خان ایتر کیس میں اور سافر کیس میں اور فیصلے ہی نہیں ہو رہے ہیں اور فیصلے کم ہوں گے جب یہ حاضر ہی ہماری کیس کا فیصلہ آ جائے گا تو لہذا اگر خان کو ہفتہ دس دن جس طرح قیادت سوچ رہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ خان کے فیصلے ہو گئے ہیں یا نہیں لیکن اگر خان کے فیصلے کو اس لیے التباہ میں نہ آ جاتا ہے کہ اثر لو جو کسی شروعے ان میں ان کو سزا دی جا سکے تو ہمارے پاس اتجاج اور نظائمت کی علاوہ کوئی راستہ لیں آخری باپ ہے بے شمار 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 وہ اس کے بڑی انسان ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کی وجود سے خون نکلتا ہے اور ان کی وجود سے دودھر نکلتا ہے یاد رکھو اپنی ساپ پہ شماد کرو وہ خان کیا کہتا ہے کیوں بندگی کیا ہے جب آپ بندے سے ڈریں گے تو بک آپ شرک ملتکی ہو رہی کیونکہ خلاہ مکریم ویج جو آپ کی تخریق کرتا ہے جو آپ کی اس وقت لکھتا ہے آپ تو ان کی ساتھی ہمیں کر رہے ہیں جب بندوں کے ڈر کی وجہ سے آپ خوف میں مقتلع ہوتے ہیں آئیے کہت کر لیں جب کے پیسے جلو سے داخل ہوں گی تو پنجاب کی لوگوں آپ نے خان کا جمہور کا ریاست کا دستور کا اور سختے بردر رول آسان کا ساتھ دینا ہے کیا ساتھ ہوں گے سب کی لینک ہوں گے ہاں دورت کے ساتھ آوں گے انشاءاللہ وائے دو تین ناروں کا جواب دیں آپ کی سب کی محبت و کا شکریہ اتنی اجیے تک ویسے تو آپ انجائے بھی کرویں انتظار کیا آپ سب کی عزتیں دینے کا پیار محبت کا بہت مشکور ہوں مجھے ناروں میں جواب کرئیے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت